ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ مودک پالے لاکھے میں پہنچی لگتار پیدل چلنے کی وجہ سے اس کی طبیعت بگڑ گئی ڈاؤنلوڈ رہی ہے آنے دے رہی ہے 36 گھر میں 36 گھر سرکار کو یہ نہیں پتا تھا وہ آ رہے ہیں اس کی شتی کیا ہے یہ نہیں پتا تھا کیونکہ وہ جنگل کے راستے آ رہے ہیں ایسے میں ماسون نے دم توڑ دیا کیول اس لیے کیونکہ جنگل کے راستے سفر پہ کر کے اس کو گھر آنا تھا اسپتال کے اندر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ آئین ہیں جو باقی کے لوگ انہیں رکھا گیا ہے اور انہیں فارنٹائن میں رکھا گیا ہے ان کی سب کی جانچ ہوئی ہے ایک خبر یہ ہے یہ ایک اندیشہ یہ بھی تھا کیونکہ تیلنگانہ سے بورڈر سیل ہیں کرونا کا سنکرمڑ وہاں زیادہ ہے ایسے میں اس بات کا بھی خطرہ تھا کہ کہیں بچی کرونا سنکرمیت تو نہیں ہیں لیکن اس کی موت کے بعد اس کی جانچ ہوئی جانچ میں ریپورٹ نگیٹیو آئی بچی کو اس کے گھر بھیج دیا گیا ہنتیم سلسکار ہو گیا ہے لیکن ان سب کے بیچ جو تکلیف دینے والی بات یہ ہے کہ تیلنگانہ سرکار لوگوں کو چھوڑ رہی ہے چونکہ وہ بورڈر کے راستے نہیں آ رہے ہیں چھتیزگر سرکار کو بھی اس کی جانکاری نہیں لگ پا رہی ہے ٹھیک سے اور ایسے میں لوگوں کی جان جا رہی ہے اور جس بچی کی موت ہوئی ہے اپنے ماتا پتہ کی اکلوتی بیٹی تھی اب پریوار صدمے میں ہے ماتا پتہ کی رہی ہے کیا ہو گیا اس کے ساتھ بھوکر لگ گئے اور کہاں گئی تھی وہ آندھرا جی کیوں گئی تھی مرچی ٹوڑنے کے لئے کام کرنے کے لئے آپ لوگ نہیں گئے تھے نہیں گئی آندھرا میں کہاں گئی تھی کونسے گاؤں میں پتہ نہیں پاتہ آپ لوگ پہ بتا کر گئی تھی کیسے میں اس کی موت ہوئی کائیسے مر گئی وہ بھوکار سے ہے میں آگے شہر کسی ورحمت نے ان دفاع کیا رہی نہیں ہے آپ کو سپنا کیا مرلتا ہی نئے وہ تو آتے سمیں کیا پہل تلا رہی تھی نہیں شیٹ گاڑی لیا کے گئے تھے ٹھیک ہے لیکن ادر سے جب آ رہی تھی کس میں آ رہی تھی پیدا لارتلاں رہی تھی نا واپس گاؤں ہاں یہ دور کتے دن سے چل کے آ رہے ہے وہاں سے تین دن میں ختم کہاں پہ ہوئی ہے تو اس کا جو شاو ہے یہاں تک کیسے لائے باڈی کو ادار سے گاڑی میں لائے باڈی کو گاڑی میں لائے لیکن وہ پیدل آ رہی تھی وہاں سے پیدل آ رہی تھی کتنے دن ہو گیا تو وہاں کام کرنے جا کے آنڈرہ دو مہینے دو مہینے سمجھ تھی اور کتنے دنوں سے پیدل چل رہے تھے لوگ وہاں سے تین دن چل رہے تھے تو پلائن کی بہت دردناک داستہ ہیں جو سامنے آئی ہے بارہ سال کی بچی کی موت کے طور پر اور جانکاری کے لئے سیدھے آپ کو لے کر چلتے ہیں گیانیندر تیواری اس وقت میرے ساتھ موجود ہے گیانیندر بخار تھا بچی کو موت کی وجہ کچھ سامنے آپ آ رہی ہے کیا ہے دیکھیں رومانہ اس خبر کو میں بتاؤں اس سے پہلے آپ کو یہ جانکاری دے دوں کی تیلنگانہ سے لگاتار مجدوروں کا پلائن جاری ہے اور مہراسٹ اور تیلنگانہ سے سیما سے سٹا ہوا ہے بیجاپور کا جلا وہ بچی جو ہے تین دن سے پیدل چل رہی تھی اور جنگل کے راستے دراصل پورے بورڈر کو چھتیزگڑ سرکار نے سیل کر دیا ہے ایسے میں جنگل کے راستے چل کر آ رہی تھی جہاں پہاڑ ہے پگڈنڈی ہے آتی سمویدن سیل نقصر پربھاوی تلاکہ ہے لیکن ہوا کیا یہ سمجھنے کے لیے رومانہ میں سیدھے لے کر چلتا ہوں بیجاپور کے کلیکٹر ہمارے ساتھ ہیں کنجام صاحب ان سے بات کرتے ہیں کی آخر ہوا کیا کلیکٹر صاحب یہ کیسے گلتی ہو گئی کی ایک بارہ سال کی معصوم کو اپنا اپنی جان گوانی پڑی بیجاپور میں کافی لوگ پرتیورس جو ہے تین لنگانہ مرچی توڑنے جاتے ہیں چونکہ لاکڈاؤن ابھی ہوا اور اس کا عوضی بڑھ گئی اس کے پسچا سے کچھ لوگ آ رہے تھے اٹھارہ تاریخ ہو تو اٹھارہ تاریخ کو میں ایک بچی بھی تھی ساتھ میں اور وہ چونکہ پہلے سے بھی تھوڑی سی کمجور تھی لیکن وہ کافی لمبی دوری چلنے کے کارن ہو سکتا ہے اس کا سواستہ خراب ہو اور اس کی راستے میں ہی بھنڈار پال جو ہمارے بیجاپور جیلے کا اوسور وکاشکن کا گرام پڑتا ہے وہاں پہ اس کی مرتی ہو گئی سر یہ جو پیدل آ رہے ہیں یہ کیا بورڈر کے راستے نہیں آ رہے ہیں کیا یہ مجدور پہاڑی کے راستے آ رہے ہیں جو نہیں پتا چل پا رہا ہے پرساسن کو اور تیلنگانہ سرکار جبکہ لوگ ڈاؤن کے دوران لوگوں کو رکھنا ہے تو کیا آپ اُتھ سرکار سے بات چیت کر رہے ہیں کیوں وہ ابھی مجدوروں کو نہ چھوڑے ہاں ہمارے سیما جو ہے ٹوٹلی بند ہے چھتیزگڑ کی سیما مہاراشت پر بھی اور تیلنگانہ پر بھی لیکن یہ جو مجدور پہلے سے گئے ہوئے ہیں لاگ ڈاؤن بڑھ جانے کے کاران سے جنگل کے راستوں سے پہاڑ کے راستوں سے آ رہے ہیں اور اس کی جیسے ہی ہم کو سوچنا ملتی ہے تو ہم اس کو پوری سویدھا بھی بلوپت کراتے ہیں گاؤں میں ہی کوارنٹائن کرتے ہیں کوارنٹائن کرنے کے پہلے پوری گاؤں میں ہی ڈاکٹروں کے ٹیم بھیج کر کے جان کی جاتے ہیں جیسے گھٹنا کرم میں بھی ہمیں سوچنا مولا ہمارے جیلے کے سی ایم ایچو سویم وہاں پر گئے تھے ان سے باتچیت کی ان کی بیستہ کی گئی اور ان کو جو ہے اس کا پوری بیستہ کیا گیا تو رومانہ دراصل ہوا کیا کہ لڑکی کی ایک اندیشہ یہ بھی تھا کہ وہ تیلنگانہ سے آ رہی ہے تو کہیں لڑکی کرونا پوزیٹیف تو نہیں ہے یہ سکر ہے کہ وہ جو اس کی ریپورٹ ہے چونکہ اس کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے گیارہ لوگ اور تھے تو کرونا پوزیٹیف کی ریپورٹ نہیں آئی ہے نیگٹیو آئی ہے لڑکی اس کے پھر اس کے بعد گاؤں میں بھیج دیا گیا جو لوگ اس کے ساتھ آئے تھے اسے بیجاپور کے جلاس پتال میں قورانٹائن میں رکھا گیا تھا کل رات انہیں ان کے گاؤں بھیج دیا گیا ہے اسی وجہ سے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ بچے کی موت کی وجہ کیا رہی بہت بہت دھنیواد آپ کا گیانے اندریش تمام جانکاری کے لئے جانکاری کے لئے